روحانیت روحانیت کو بڑھانے کے لئے کوئی عمل بتائے گا لہٰذا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو روحانیت کے شوقین ہیں اور واقعی شوقین ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو ان کو ایسی روحانیت نصیب ہو ان کے اندر روحانیت بیدار ہو تو یہ عمل آپ کے لئے ہے آپ اس کو عمل کہلیں مزیفہ کہلیں یہ کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے اگر واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانیت میں بلند مقام پر فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تجلیہ کروائے آپ مستجاب التعبات بھی ہوں آپ میں روحانیت بھی بہت زیادہ بڑے تو آپ کو کچھ عمل یا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وے کیلئے کیونکہ جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت زیادہ ایسی ہے اور یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو آپ کے اندر روحانیت بیدار ہو تو آپ اپنی زبان سے جھوٹ بلکل بند کر دیجئے کیونکہ اگر آپ یہ ایک عمل اپنا لیں تو یقین کریں آپ روحانیت ہی نہیں بلکہ روحانیت کے ایسی مقام پر فائز ہوں گے کہ لوگوں کی عقلی بھی حران رہ جائیں گے آپ بلکل جھوٹ نہ بولیں توبہ کر لیں اور جھوٹ اپنی زبان پر بلکل حرام کے معافی کر لیجئے بلکل آپ جھوٹ نہیں بولنا ہے ہر حال میں سچ بولنا ہے سچ کا ہی ساتھ دینا ہے سچ بولیں ہمیشہ اچھا اچھا بولیں اور جھوٹ اپنی زبان سے بلکل بند کر دیجئے جس زبان سے جھوٹ نکلنا اگر بند ہو جائے چاہے وہ کیسی بھی سیچویشن ہو کچھ بھی ہو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے اگر آپ نے اس ایک عمل پر عمل کر لیا اس ایک بات پر عمل کر لیا تو آپ کو دوبارہ کوئی وظیفہ اور کوئی بھی عمل چاہے وہ حاجت کے متعلق ہو روحانیت کے متعلق ہو قربے الہی کے متعلق ہو قربے مصطفیٰ کے متعلق ہو نور کے متعلق ہو کچھ بھی دوبارہ پوچھنے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں رہیں گے تو یہ روحانیت کو برانی کیلئے ایک بہت بہت امین عمل ہے جس پہ آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی تمام خواہشیں پوری ہوں گے اجازتیں ملتے ہی جزا کریں